اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں آج کی آواز اور بینگلور اخبار اس وقت ہمارے ساتھ بینگلور اخبار کے ایڈیٹر اشواق احمد صدیقی اور میں ہوں سید ازجب ناظرین کیونکہ کرناٹک کی سیاست میں کئی مختلف رنگ دیکھنے مل رہے ہیں کئی سارے لوگوں میں سوال جو ہے ابرتا ہوا نظر آ رکھے اگلے الیکشن میں کرناٹک سی ایم کون رہیں گے کہنا کہیں یہ بات جو ہے ایک سوال لوگوں میں عجیب بھی نظر آ رہا ہے کیوں اس وقت جو ہے یہ سوال آ رہا ہے اس سوال تمام سوالوں کے جواب ہم تلاش کرنے کی کوشش کریں گے لیکن اس کے لئے سب سے زیادہ ضرور یہ ہے کہ کرناٹک کی سیاست کی تاریخ ہمیں دیکھنا پڑے کرناٹک سیاست میں نیا تماشاں کون بنے گا سی ایم سب سے بڑا سوال تو اس وقت ہمارے صاحب تو اشواق صاحب جیسے موجود ہیں اشواق صاحب ہم یہ جاننا چاہیں گے ہمارے ناظرین یہ جاننا چاہیں گے فارمر سی ایم صدرامائیہ اچھے ہیں یا نہیں یہ ایک الک سبجیکٹ ہے کیا پانچ سال حکومت لگاتا ہے جس طرح صدرامائیہ کی چلی صدرامائیہ سرکار جیسے چلی کیا ان سے پہلے بھی کرناٹک کے اندر کسی نے پانچ سال مکمل کی ہیں سلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کاروان بنتا گیا دو ہزار تیرہ میں جب کرناٹکہ میں جب الیکشن ہوا اس وقت جو کلیکٹیو لیڈرشپ میں کانگریس نے الیکشن لڑا اور انہوں نے پاور میں اختدار حاصل کیا اور سکسسفلی جس طرح سے صدرامائیہ نے گورنمنٹ کو چلایا یہ شیر ان پر بہت سوٹ ہوتا ہے جیسا آپ نے سوال پوچھا کہ کیا کوئی اور بھی تھا جنہوں نے 5 years complete کیا definitely yes کارناٹکہ کی سیاست میں جتنے پولیٹک تک جتنے elections آئے ہیں دو چیف منسٹرز ہیں جنہوں نے 5 years کا term complete کیا ہے اس سے پہلے جو تھے دیوراج ہرس تھے جو ایک بہت پاپلر لیڈر تھے دیکوٹ کمیونٹیز میں سب میں بھی انہوں نے 5 years complete کیا اس کے بعد اگر کسی نے 5 سال کا term complete کیا ہے تو وہ صدرامائیہ ہے جو 2013 سے 2018 تک وہ چیف منسٹر رہے اور اس کے سب سے بڑی کام یہ بھی انہوں نے جو پاپلش پروگرام سے لے کے آئے جس طرح سے انہوں نے بھاگیا سے لے کے آئے انہ بھاگیا شادی بھاگیا اس طرح کے جو پاپلر پروگرام لے کے آئے یہ ایک اس کی وجہ ہے جس سے انہوں نے یہ complete کیا سرگر مکمل چلابا ہے لیکن یہاں پر ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ 2013 میں جو election جیتا گیا majority سے جس طرح congress آئی تھی کیا وجہ تھی کیا ایسا وہاں پر فانڈیشن تھا جس سے انہوں نے majority میں جیت حاصل کی دیکھیں اس وقت دو فیکٹر کام کر گئے اس سے پہلے جب BJP کی سرکار تھی جو یڈیورپا چیف منیسٹر رہے تھے تو کیا ہوا تھا کہ اس وقت انٹی انکمبنسی اتنی BJP میں آ گئی کہ یڈیورپا BJP سے ہٹ کر ایک نئی پارٹی بنالی KJP کی نام سے کرناٹا کا جنتہ پارٹی کی نام سے بنالی وہاں پر نکل گئے تو BJP کو بہت بڑا مال پڑا اس کا سب سے بڑا فیکٹر کیا ہے یڈیورپا کرناٹا کا کی جو سب سے majority community جو لنگائیٹ community اس کے tallest leader ہیں جو بسلے چالیس سال سے ہیں تو ان کو لوگ بہت مانتے ہیں جب وہ ہٹ گئے تو وہ backfire ہو گیا اس وقت میں سونے پہ سہاگا جس کو کہتے ہیں کہ صدرہ میاں جی کا کانگریس میں آنا ایک بڑے platform سے آنا ان کا ایک vast experience جو کئی بار وہ کرناٹا کا کے finance minister ہے deputy chief minister رہے یہ ان کے لئے کہتے ہیں اور سب سے بڑی چیز کانگریس کی collective leadership جس کو کہتے ہیں اس collective leadership میں جنہوں نے election لڑا تھا یہ reason تھا کہ صدرہ میاں کانگریس کے chief minister بنے اور وہ ایک پانچ سال تک ایک undisputed way میں انہوں نے government کو چلائی جیسے کہ آپ نے بتایا کہ دو سی ایم ایسے ہیں جنہوں نے کرناٹا کے اندر پانچ سال مکمل کیے اس کے ساتھ ساتھ ایک اور نام بھی جو ہے کرناٹا کی تاریخ میں سننے ملتا ہے غالباً اگر میں غلط نہیں ہوں تو 1999 میں کانگریس کی سرکار تھی لیکن ساڑھے چار سال انہوں نے چلا کر کے چھوڑ دیا تو وہاں پر کیا سچویشن تھی کیوں جو ہے ساڑھے چار سال نہیں آپ جو کہہ رہے ہیں وہ دو ہزار میں ایسا ہوا تک جب اسم کرشنا کرناٹا کے اسم کرشنا کرناٹا کے chief minister بنے تھے اتنی اچھی وہ گورنمنٹ لے کے آرہت ہے کہ اگر آپ کو یاد ہوگا کہ آج بینگلو شہر کو جو ایٹی کیپیٹل مانا جاتا ہے جو انفرمیشن ٹیکنالوجی کا ہب ہے اس میں سب سے بڑا کم اسم کرشنا کا کانٹیبیشن ہے جی اگر انڈیا کو کمپیوٹر لانے والے فارما پرائم میسٹر راجیو گاندی ہیں تو انڈیا میں سوفٹویر کا جو کام ایٹی سرویسز یا ایٹی ایس انیبل سرویسز جو لانے کا کام تھا وہی اسم کرشنا نہیں کیا تھا انہوں نے ساڑھے چار سال کی گورنمنٹ چلائی علموث ان کے حساب سے وہ مکمل تھی لیکن ان کو بیکفائر ہی ہے ہو گیا کہ اس وقت کاویری کا ایشو آگیا راج کمار کا وہاں پر کیجنپ کا ایشو آگیا کانفیڈنس ہے وہ اوور کانفیڈنس میں آگئے تو انہوں نے یہ سوچا کہ جتنے اچھے میں نے پروگرامز لے کے آیا ہوں اس ادیلی بار بھی مئی آ جاؤں گا تو ارجنسی جس کو کہتے ہیں اس میں انہوں نے فور اینڈ ہاف میر میں ہی گورنمنٹ کو ڈیزال کر دیا وہ الیکشنز پہ چلے گئے جو ان کے لئے بیکفیر ہو گیا نتائج وہاں پر بہت خراب ہو گیا تو یہاں پر کہیں نہ کہیں یہ دکھا جا سکتا ہے جو اس وقت حالات ہیں کرنا ٹک کی سیاست میں کیوں کانگریز یا کانگریز پارٹی کے لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ وہ اتنے کانفیڈنٹ میں ہیں کہ وہ کانگریز جیت پائیں گے اس وقت جو اگر الیکشن ہوگا تو دیکھیں دو ہزار بیس کے جو فیبروری مارس جب ہندوستان میں یہ مہاماری جو بیمار یہی کرونا تو جس کی وجہ چلتے کافی سارے لوگوں کی جان بھی دی سینٹرل گورنمنٹ ویسٹیٹ گورنمنٹ وہ تو اپنے حساب سے کام کر ہی رہی تھی فس ویو کو اگر چھوٹے جو سیکنڈ وی پرٹیکلرلی تھا یہاں پہ کیا ہو گیا گورنمنٹ کے کنٹرول کے باہر چلا گیا تو اگر آپ نارتھ انڈیا میں بات کریں تو ہم نے دیکھے کئی ہزاروں لاشوں کو ہم نے گنگا میں تیرتے ہوئے دیکھا اگر ہم کرنا ٹکا کی پرٹیکلرلی بات کریں یہاں پہ اتنی ساری یہاں پہ اموات ہو گئے لوگوں کی موتیں ہو گئی وہ کوئی بھی کمیونٹو ہندو مسلم کوئی بھی ہو کہ سمشان گارڈ بھر گئے تو لوگوں میں ایک یہ آنے لگا کہ پرسکشن آنے لگا کہ یہ گورنمنٹ فیل ہو چکی ہے یہ گورنمنٹ فیل ہو چکی یہ آنے لگا تو کانگریس کو ایسا لگا کہ جیسے ہی کوویڈ آیا آپ نے جو دیکھا کہ کئی ساری پریویٹ تنظیموں میں نے کام کیا ہے اس کے ساتھ میں پرٹیکلر کانگریس کی بات کریں کانگریس میں یوٹ کانگریس جو ہے نیشنل لیول میں سٹیٹ لوگوں نے بہت اچھا کام کیا اس کی ایک مثال آپ کو یہ دیتا ہوں کہ انڈیا کے کپیٹل ڈیلی میں نیوزیلینڈ کی ایمبیسی ہے نیوزیلینڈ گورنمنٹ کی ایمبیسی ہے وہاں کے جب سٹاف کو کوویڈ آتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں وہ گورنمنٹ کو نہیں بولتے ہیں بلکہ آل انڈیا کانگریس یوٹ کے جو پریسیڈنٹ بی نیشن ان کو ٹویٹ کر کے کہتے ہیں کہ ہمیں ریمڈی سیور انجیکشن اور ہمیں سیلینڈر چاہیے گیس کا آکسیجن کا تو کچھ گھنٹے میں یہ پرویٹ کر دیتا ہے جو بی جے پی گورنمنٹ کو بھی یہ حضر نہیں ہوا تو کہنے کا مطلب کیونکہ کانگریس اتنا اچھا کام کرناٹا کرنے آئے تو یوٹ کانگریس کے جو یہاں پہ ٹیم ہیں جو رکشہ رامیہ ہو جو ہمارے محمد نلپاد جو یوٹ کے لیڈر ہے یہ انہوں نے بہت اچھا کام کیا تو کانگریس کو لگا کہ آج ہمارے پورے پروسپیکٹس کے ہم اگلی گورنمنٹ جب بھی یہ الیکشن ہوگا ہم آ جائیں گے تو یعنی کہ انہوں نے جو لوگوں کی خدمت کی ہے اس سے کہنا کہیں لگتا ہے کہ کانفیڈنٹ ملا ہے کہ لوگ جو انہیں پسند کرنے لگے ہیں واپس جو کانگریس کی حکومت آ سکتی ہے یہ ایک اندازہ ہے تو کیا یہ کانفیڈنٹ ہے یا اور کانفیڈنٹ ہے میں آپ کو بتاتا ہوں دو مہنے پہلے تک اگر آپ بات کریں تو ہم اس کو کانفیڈنسی کہیں گے جس طرح سے یود کانگریس پورے سٹیٹ میں کام کیا جس میں جہاں جہاں ڈی کے شیل کمار جو کے پی سی سی پریسیڈنٹ ہیں اسی طرح میں جو ٹال لیڈر ہیں انہوں نے جس طرح سے پروگرام کیا کوئیڈ کوئیس کرنے کے وہی رہا تھا لیکن کچھ دنوں سے ایک پولٹیکل موسم چینج ہو گیا پولٹیکل موسم چینج ہو گیا کہ اتنے سالوں میں کانگریس انڈیا کے ایک ایسی پارٹی ہے کہ کوئی بھی چیف میریشل کا جو سیلیکشن ہوتا ہے وہ کبھی سی ایم کا نام لے کر چورا نہیں لڑتی کانگریس ایک کررکٹیو لیڈرشپ میں الیکشن لڑتی ہے جب وہ الیکشن جیت جاتی ہے مجارٹی میں آتی ہے تو ان کے ایک سی ایل پی میٹنگ ہوتی ہے جو لیجسلیٹ پارٹی میٹنگ کہا جاتا ہے اس میں بیس ایڈ ہوتا سی ایم منتا ہے لیکن کچھ دنوں سے کیا ہو گیا اور کرناٹاکہ کے کچھ ایم ایل ایس ہیں جیسے کمپلی کے ہری ہر کے چامرہ سپیٹ کے پولی کے شنگر کے ہوگر ای بومنیلی کے ایم ایل ایسے انہوں نے صدرہ مہیہ کی محبت میں ایک ایسے پولیٹیکل سٹیکمنٹ کنٹینیس لے کے آ رہے ہیں یہ کانگریس کے ٹاپ برس ہائی کمینڈ کو یہ حضم نہیں ہو رہا ہے اور یہ کہیں نہ کہیں جو بی جی پی کی انفائٹنگ ہے اس سے زیادہ کانگریس میں انفائٹنگ بڑھ گئی ہے جو ان کے لئے اور کانفیڈنس میں کہنا کہیں یہ مانا جا سکتا ہے ان کے جو آپسی اختلافات ہیں اس سے عوام بھی بدزن ہو رہی ہے یہ مانا جا سکتا ہے کہ عوام بھی جو بھی اوٹرز ہیں انہیں بھی لگ رہا ہے کہ ابھی کانگریس جیتی نہیں آئی نہیں اس سے پہلے ہی ان کا آپسی اختلاف اگر ایسا ہے تو کیا یہ بیک فائر ہو سکتا ہے ان کے لئے نہیں دیفنیٹلی دیکھیں اگر انڈیا کی پولیٹکس کے ہم بات کریں جب سے بی جی پی گورنمنٹ آئی ہے جیسا پولیٹیکل اسپٹ کا کہنا ہے کہ بی جی پی ایک پولاریزیشن کرتی ہے میجاریٹی کمیونیٹی کی جو ریسٹ آف دا کمیونیٹیز بچ جاتے دوسروں کے ساتھ چلیاتا اگر ہم کرنا دکھا کہ اس طرح سے یہ چل رہی ہے انسٹیڈ آف انکیشنگ انٹی انڈیمنمنٹی آف بی جی پی خود کامرس سلف گول کر رہی ہے یہ ہم کلیر کہ اس سے ووٹرز میں کنفیزن آتا ہی ہے کہ جب ووٹر یہ ڈیسائیڈ کرتا کہ کس کو ووٹ دو تو ڈیسائیڈ کرتا کہ یہ چیف منسٹر کو کہتا ہے وہ بن نہیں یہ کہتا ہے یہ ہم نے اسے پہلے کبھی نہیں دیکھا ہے تو ڈیفنیکلی اس طرح سے یہ چلتا رہا یہ کہیں نہ کہیں کانگریس کو بیک فیر ضرور ہو آپ نے کہا کہ مینارٹی اوٹرز جو ہے وہ کنفیز ہیں کیا اس سلسلے کو لے کر مینارٹی اوٹرز ہیں وہ کنفیز نہیں ہوں گے نہیں مینجارٹی کا بھی کنفیز ہوتی نہیں ہے کیونکہ کیا ہے اگر کرنا ٹکا میں مینجارٹی کمیونٹی کے گھر ہم بات کریں تو کرنا ٹکا جو ہیست جو بری کمیونٹی ہے وہ لنگائت کمیونٹی آتی ہے وہ زیادہ تر اٹلیس اب 70% تک بات کر سکتے وہ یہڈیورپا کی لیڈرش کو ہی فالو کرتے کیونکہ اس طرح کہ انہوں نے ان کو سکیمز دیئے اس طرح کہ انہوں نے ان کے گورنمنٹ کے پروگرام سرن کیے تو ان کے ساتھ جاتی ہے ہاں اگر یہڈیورپا آج جس طرح کے نیوز ہم کچھ دیکھے کہ کیا سی ایم بدل جائے گا اگر اس طرح سے بی جے پی میں اگر لیڈیورپا کو اتارنے کا کچھ ہوتا ہے تب دیفنیٹلی میجاریٹی کمیونٹی بھی کنفیز میں جائے گی کہ ہم کس کے ساتھ جائیں تو کہینا کہیں یہ مانا جا سکتا ہے جو کانگریس ہے ایک تاریخی جماعت ہے سیاسی جماعت ہے ایسی تاریخی جماعت میں جو اس وقت ان کی اپنے گھر میں جو حالات چل رہے ہیں اس میں میں ایک شیر کہنا چاہوں گا دل کے پپولے جل اٹھے سینے کے ازداق سے گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے یعنی انہی کی اپنی حرکتوں سے ہو سکتا ہے کہ بیک فائر ہو کر کے جو ان کا خواب ہے خواب رہ جائے ایسا ممکن ہے دیفنیٹلی پاسیبل دیکھیں حالانکہ دیکھا جائے تو جو عام چناؤ آنے والے ہیں اسمبلی الیکشن کرنا ٹک میں دو ہزار تے اسے کیلینڈر آف ایوینٹس کے حساب سے لیکن کوئی اگل پولیٹیکل انسرٹینٹی ہوتی ہے اس دوران تو اگر گورنمنٹ گرتی ہے کچھ بھی ہوتا ہے تو چناؤ کبھی بھی آ سکتا ہے ان حالات میں کسی بھی پارٹی کو چاہیے کہ وہ اپنا مینڈ سیٹ بنائیں کہ لوگوں کے پاس ہم جائیں تو کن ایشیوز کے ساتھ جائیں آج اگر آپ دیکھیں تو پیٹرول جو سو روپے کراس کر گیا ہے مہنگا ہی اتنی بڑھ گئی ہے لوگوں میں ویکسینیشن ٹھیک سے نہیں ہو رہا ہے ان کو کرنے کے باوجود بی جے پی ہو ان میں انفیٹنگ چل رہی ہے کانگریس میں انفیٹنگ چل رہی ہے اور اگر ہم تیسری پارٹی جی ڈی ایس کے بات کریں تو نظر آ رہی لیکن اتنی نظر نہیں آ رہی ہے کیونکہ اس میں اتنے چہرے ہی نہیں ہیں تو دیفنیٹلی کانگریس کو کلکٹیو لیڈرشپ نے ہی کامیابی دلائی آج تک اگر ہم دیکھیں کیونکہ کانگریس نے کبھی انونسی نہیں کیا کہ اس کے لیڈرشپ میں ہم الیکشن لڑنے جا رہے ہیں وہ تو بات ہی ڈیسریڈ ہوتا ہے تو کانگریس کو اگر ان کو چاہتے ہیں کہ اگر وہ دوبارہ گورنمنٹ نہ آئے تو ان کو ضروری ہے کہ وہ اپنی انفائٹنگ کو بند کریں اس جو برتیوی آپ کو تھنڈی کریں کلکٹیو لیڈرشپ کا مزاہرہ کریں لوگوں کے مسائل کو سمجھنے کی کوشش کریں ان کو حل کرنے کی طرف کام کریں تب ہی چھانس ہیں اوہ درویس بہت مشکل ہے تو کہنا کہیں یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جو اپوزیشن ہے اس وقت جو ہے سینٹرل میں اگر کہیں گے کانگریزی اپوزیشن اپوزیشن لگاتا یہ کہتی ہے کہ جو موجودہ گورنمنٹ ہے کہیں بھی اگر الیکشن ہوتا ہے تو مددوں کو چھوڑ کر کے بہکا کر کے جو الیکشن لڑ دی ہے کیا اس وقت کانگریز کے پاس کوئی مددہ نہیں جو سی ایم کے نام کے ساتھ جو فائٹ کرنے کی تیاری کرنے نہیں مددہ تو بہت زیادہ ہیں سب سے بڑے مددہ تو روزگار کا ہوتا ہے مہنگائی کا ہوتا ہے کام کا یہی ہوتا ہے گورنمنٹ کے پبلک ویلفیر سکیمز کا ہوتا ہے لیکن کانگریز کا سب سے بڑا پرابلم آج یہ ہو گیا ہے کہ جو راحل گاندی جو ڈیشنل پریسیڈنٹ بنے تھے اس کے بعد پتہ نہیں ان کی لکھ ہائی ہر نہیں ہے اتنے سارے فیلورز ان کو بھی آگئے کہ جو سٹیٹ لیویل کی لیڈرشیپ ہے وہ ہائی کمائن کا بھی در کم ہوتا گیا کیونکہ جتنا اگر بی جے پی کی بات کریں جس طرح سے پریم منسٹر ناریندر موڈی ہوم منسٹر امید شاہ ان کو جتنی انڈیا میں کامیاں بھی مل رہی تھی کہ آلماسٹ انڈوستان کا ایک بڑا سا حصہ ان کا جو اورنج ہو گیا تھا تو ہر بی جے پی سٹیٹ کی لیڈرشیپ اس ہائی کمائن سے ڈرتی ہے کیونکہ وہ پاور ایسا آ رہا ہے کامیاں گر لیکن کانگریس میں کیا ہو رہا ہے یہ ہو نہیں رہا ہے منموہن سنگھ کے بعد سے جب سے ناریندر موڈی اس دیش کے پردان منتری بنے اس کے بعد اس طرح سے وہ چلا رہے تو کانگریس کا اتنا اس کا فیلور ہو رہا ہے کہ یہاں کے لیڈرشیپ کی انفیٹنگ کو تھنڈا کرنے میں بھی وہ ناکامیاب ہو رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں یہ مانا جا سکتا ہے کہ جو کانگریس کی یہ آئی سی سی ہے وہ سٹرونگ نہ ہونے کی وجہ سے یہ سامنے آ رہی ہیں نہیں absolutely yes اس کو ماننا ہی پڑے گا شاید ہماری بات سے کانگریس کی لیڈرشی اتفاق نہ رکھتے ہوں لیکن سچائی یہ ہی ہے کہ کیونکہ وہاں پر بھی آپ دیکھو کانگریس پارٹی کے پریسیڈنٹ کو لے کر ایشو چل رہا ہے جب سے راہل گاندی نے دوبارہ سے سونیا گاندی کو واپس اس پریسیڈنٹشپ کو لینا پڑا کہ کوئی اس کو پارٹی کو چلانے کے لیے اور کرناٹکہ کے انچارج کے ہم بات کریں تو رنڈیپ سن سرجیہ والا ہے جو جنرل سیکریٹری ہیں بار بار آتے ہیں جاتے ہیں یہاں کے سٹیٹ لیٹریز بھی جارے ہیں اگر ہم آج کی بات کریں تو کانگریس کے جنرل سیکریٹری ہے تو یہ شینوہ ہری پرساد بھی کہ ہری پرساد یہ ڈلی گئے ہیں اسی آگ کو لے کر وہاں پہ گئے کہ کس طرح سے اس انٹی انکمبنسی جس کو ہم کہیں اس طرح کی جو سی ایم کے فیس کو لے کر جو کبھی کانگریس منی دکھا گیا یہ اس کو تھنڈا کیسا کرنے کے لیے ہوا گئے ہیں اب آگے کے دنوں میں یہ پسہ چلے گئے یہاں پر ایک جو ہے دو ایگزامپلز ہم جو ڈسکس کرنا چاہیں گے ایک تو سب سے پہلے دوہزار اٹھرہ کی بات ہے جب یہ موسم نظر آ رہا تھا کہ کانگریس اور جی ڈی ایس کلابریشن گورنمنٹ گر سکتی ہے یا اندازہ ہو رہا تھا تو کہیں نہ کہیں جو ہے وہ گری گئی یہی سیم سیناریو ابھی بھی نظر آیا دوہزار اکیس میں کے کچھ میلیز بومبائی کا سفر کر چکے ہیں واپس دوبارہ بھارتی جنتہ پارٹی کی حکومت گئی لیکن جب وہاں سے ہائی کمانٹ سے جب انہیں آرڈر آتا ہے تو تمام چیزیں جو کانٹرول میں جاتی ہیں کیوں اس طرح کانگریس میں نہیں ہو پا رہے ہیں سر آپ کو دوہزار اٹھرہ میں میں دوبارہ آپ کو لے کے چلتا ہوں جیسا آپ کچھ دیر پر آپ نے ایک دو لفظ کا استعمال کہتا کانفیڈنس اور وہ کانفیڈنس کا دوہزار اٹھرہ تک جب الیکشن گورنمنٹ کمپریشن میں آ رہی تھی کچھ انسیڈنس کانگریس میں ہو گئے جو شاید وہ لوگ مانے ہیں نام مانے کہ دوہزار سترہ اٹھرہ میں کیا ہو گیا لنگایک کمیونٹی کو لے کر ایک فائٹنگ سٹارٹ ہو گئی تھی کہ لنگایک اور ویرے ویر شہیوہ ایک ہی حصہ ہیں لیکن ایم بی پارٹیل اس وقت جو ہوم منشٹر تھا انہوں نے ایک پروگرام مارگنیز کر گیا تھا کہ نئی لنگایک سپریٹ ہے ویرے شہیوہ سپریٹ ہے جو پورے لنگایک کمیونٹی کو حضم نہیں اس کے بعد صدرہ میں کچھ ایک سٹیٹمنٹس آ گئے وقت لگاکے کمیونٹی کو لے کر یا نائے کمیونٹی کو لے کر جو شیلہ مہین سب شیلہ مہین سباتے ہیں اور ان کو لے کر کچھ سٹیٹمنٹ آ گیا جو بہت بری طرح سے بیک فائر ہو گیا اس کے لیے ان کو خامیازہ بھگتنا پڑا ان کو میجورٹی نہیں آئی پھر کانگریس اور جی ڈی ایس کو نا چاہتے ہوئے بھی یہ گورنمنٹ بنانی پڑی جس میں کمار سوامی چیف منسٹر بنے ایک سال میں یہ سائے ہو گیا کہ شاید یہ جس کو انٹی انکمبنسی دوبارہ سے کام کر گئی سترہ یم میلیس یہاں سے وہاں پہ فلک کر گئے تو ایڈ ایڈ ارپا کو گورنمنٹ نہ کر آج تک بھی وہی چلا رہے ہیں ایک ویک پہلے بھی سیم سیناریو جو دیکھنے ملا رمیس جار کے ولی ممبئی کا سفر کرتے ہیں ان کے ساتھ کچھ پچیس تیس یا بیس آس پاسے ملے ان کے کانٹاکٹ میں کہنا کہیں یہ لگ رہا تھا دوہزار اٹھارہ والی سیم سین ہونے والی ہے سرکار گرنے والے یہ چیز سامنے نظر آ رہی تھی لیکن بھارتی جن کا پارٹی بلکل بڑی آسانی سے اس کو کنٹرول کر لیا اب جو ہے وہ چیز کنی نظر نہیں آ رہی لیکن سیناریو بدل کر جو ہے اگر دیکھا جائے تو کانگریس کی آپاسی لڑائی سامنے آگئی یہ کیوں اس طرح ہوا ہے یہ ایک سب سے اہم مددہ ہے آپ نے صحیح بولا انٹی انکمبنسی فیکٹر جتنی بی جی پی میں شروع ہو گئی انفائٹنگ لے کر سب سے بڑا مددہ یہ نکال گیا ہے کہ یڈیوراپا کی عمر کو لے کر کہ بی جی پی کا ایک رول ہے ابو سیونٹی فائی ایرس آف یی ایج ریٹائر اس کے بعد نہیں رہتے لیکن پرویزن رکھ دیا یڈیوراپا کے لئے کہ یہ کر سکتے ہیں ان کی عمر کو لے کر جو انٹی انکمبنسی سٹارٹ ہو گئی تو پہلے ہی ایم ایل ایس کانگریس سے گئے بی جی پی میں جم گئے پھر چنپٹنا کے فرمر ایم ایل ای ان کی ایک لیڈرشپ میں کئی سارے ایم ایل ایس دوبارہ گئے یڈیوراپا کو گرانے کے لئے ساتھ میں ریمیج جارکی ہو لی کا سی ڈی کا بھی ایک ایس آ گیا یہ ساری چیزیں کانگریس کے لئے بہت بینیفیٹ کر گئیں لیکن انفرچنیٹلی کانگریس بجائی اس کے کہ اس انٹی انکمبنسی کا فائدہ اٹھائیں خود اپنے گھر کو اتنا ہی ڈیوائٹ کر رہے ہیں میں آپ ایک ایشو بتا دیتا ہوں کچھ دن سے آپ دیکھ رہے تھے کہ سی ایم کون بنے گا صدرہ مہیہ جی بنیں گے یا دی کے شرکمار بنیں گے آج سے ایک نیا اور ایک نام سٹارٹ ہو گیا ہے کہ کانگریس میں کچھ ملے اس مام کرنے کے دلیت سی ایم چاہیے کوئی آج تک دیا نہیں گیا تو پرمیشور جو جی پرمی جو پچھلے سرکار میں جو ڈپٹی چیف میں تھے ان کا بھی نام آ گیا اب ان کا نام پوجیٹ کر رہے ہیں کہ ان کو بھی کرنا چاہتے ہو دو جو تھے اب تو تین بن گئے اب جاتے جاتے کتنے سارے فیسس بن جائیں گے کس طرح سے کانگریسیز آپ کو بجائے گی کس طرح سے کلیکٹر ویڈیو شپ کو کرے گی یہ دیکھنے والی بات ہے تو ناظرین سیاسی سفر میں ہم آپ کو لیے چلتے ہیں اس کے علاوہ بھی جو پارٹیوں کے اپسی اختلاف ہوں یا ان لوگوں کے جو بھی مدے رہیں گے یا آنے والے جنہوں میں کیا ہو سکتا ہے کیسے کناٹک کی سیاست چلتی ہے کناٹک نہیں بلکہ ملک بھر کی سیاست کس طریقے سے چلتی ہے ہم آپ کے سامنے لگاتا اور پیش کرتے رہیں گے ناظرین جو بھی ہم نے دیکھا یہ آج کے سینئیاریوز پہ ہم نے آپ کے سامنے وضاحت کی ہے آپ کو فیٹ دکھایا ہے یہ کس طرح سے یہ پولٹیکل ڈوبولپمنٹ بی جے پی میں اور کانگریس میں ہوتی اس کے بارے میں اگلے پورگرام میں ہم زیادہ ہم آپ کے ساتھ لے کے آئیں گے باقی ساری خبروں کے لیے جڑے رہیے آج کی آواز کے ساتھ بینگو رخبار کے ساتھ اور لاسکلی آج اس مہاماری سے بچنے کا سب سے بڑا ایک ہی سلیوشن ہے ویکسینیشن اگر آپ نے اب تک آپ کا ویکسینیشن نہیں کروایا ہے تو آپ کے گھر کے خریب میں جو بھی گورنمنٹ سینٹرس میں ویکسینیشن دے رہے ہیں مہربانی کر کے جائیے اپنا ویکسینیشن کروائیے اپنا اور اپنے گھر والوں کی حفاظت کیجئے آپ دیکھتے رہیے آج کی آواز اور بینگو رخبار عزت بھائی کے ساتھ مہم اشفاق سیندیخی جائے ہم